اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آخر کی اور میرا نام ہے فریال وکار ناظرین موسم سرما آتے ہی بات کر لی جائے لنڈا بازار کی جہاں پہ بہت سارے غریب لوگ ہر سال جاتے ہیں اور اچھے امپورٹڈ کپڑے اپنے لئے خرید لیتے ہیں بچوں کے ہو بڑوں کے ہو بزرگوں کے ہو ضروریات کی ساری شیاہ ان کو سستے داموں مل جایا کرتی تھی لیکن ابھی اس بار جیسے ہی موسم سرما شروع ہوا ہے تو لنڈا بازار کے اندر جتنے بھی سردیوں کا کپڑے ہیں گرم چیزیں ہیں ان سب کی قیمتوں میں تقریباً ساٹھ فیصد تک اضافہ ہو گیا ہے اوورال مہنگائی ہوتی رہتی ہے ہم اس پر بات کرتے رہتے ہیں لیکن یہاں پہ بھی استعمال شدہ کپڑوں کے اندر بھی اتنے مہنگائی ہو گئی ہے کہ غریب عوام کے لئے یہ ایک آسرہ ہوا کرتا تھا یہ بھی اب ختم ہو گیا ہے بہت سارے لوگ یہاں پہ ایسے ہیں کہ جو دوسرے بازاروں میں خریداری افورڈ نہیں کرتے تو وہ یہاں پہ آ جاتے ہیں ابھی یہاں پہ بھی ان کے لئے صورتحال مشکل ہو گئی ہے دوسرے جانب جہاں پہ ہمارے کسٹمر پریشان ہے وہاں دکاندار بھی پریشان ہے کیونکہ ان کو بھی سوان پیچھے سے جہاں سے وہ ایکسپورٹ کرتے ہیں جہاں سے وہ امپورٹ کرتے ہیں وہاں سے انہیں مشکل ہو رہی ہوتی ہے تو اوورال یہ بھی بزنس بڑا اس وقت متاثر ہوا ہوا ہے تو دیکھیں گے کہ ساری صورتحال کیا ہے اچھا ناظر نے ایک بھائی یہاں پہ میرے ساتھ کھڑا ہے اس کی ریڑی ہے یہ جو آپ میری اکب میں دیکھ رہے ہیں ان سے بات کرتے ہیں سامنے سلام کہاں سے مال آتا آپ مال تو یہ آتے لنڈا بازار سے یہ پیچھ لنڈا بازار تو کتنا مال مگایا تھا کتنا مگاتے ہو کتنا بندل ہوتا آپ کا ہم نے تو پہلا جیادل ہی آتا اس ٹیم 16000 روپے کا پیچھلے سال بندل تھا ابھی 25000 روپے کا بندل ہے ابھی پچیس ہزار کبھی نہیں ملتے اچھا وہ پچیس ہزار ہم اس کو بولتے وہ بہت مشکل سی دیتے تو پچیس ہزار میں جب آپ کو مل رہا ہے تو اسی ورہ سے آپ لوگوں کو مہنگا بیچ رہے ہیں ہم تو مہنگا اس لوگوں کی اوپر بیچتے ہو یہ لیتے بھی نہیں ابھی مزدور بھی کام نہیں کرتے وہ ہزار روپے دیاڑی مانگتے کتنے کی ہے جیکٹ یہ جیکٹ دائیس سو روپے کا ساری دائیس ہو کی سارے دائیس پہلے کتنے کی ملتی تھی پہلے ایک سو بیس کا ڈیٹھ سو کا ملات ابھی اتنا مہنگا کرونا کی ورہ سے گہا کانے کام تو نہیں ہوئے کرونا ہے نہیں ابھی تو عمران خان نے کرونا بنایا یہ سارے لوگ ادھر کڑا ہے کس کو کرونا لگیا اچھا یہ صرف اوپر لوگ یہ باتیں کرتے ہیں کہ کرونا ہے کرونا تو نہیں ہے کرونا نہیں ہے ایک آدمی کو کرونا نہیں لگتے ادھر تو ہزار ہزار لوگ آتے ہیں دکانوں پہ ہم دیکھ رہے ہیں اتنا رش ہے اس سے تو واقعی یہ لگ رہا ہے کہ لوگ نہیں مانتے کرونا کو لیکن مجھے بتا ہوسپیٹلز کے اندر اتنے پیشنٹ کہاں سے آ جاتے ہیں اتنے لوگ مر کیسے گئے ہیں یہ پتہ نہیں ہے یہ حکومت چلاتے ہیں یہ تو گیم چلاتے ہیں ہم کو تو پتہ نہیں ہے حکومت کو گیم چلاتے ہیں تو آپ ماسک تو لگا لو پھر بھی آپ کے کام آئے گا کون اللہ سے ڈر دے اس کو نہیں لگتے یہ تو مسلمان کو کرونا نہیں لگتے شریف وندو کو لگتے مسلمان کو کرونا نہیں لگتا ایمان ایک الگ چیز ہے لیکن احتیاط بھی ضروری ہے مزید لوگوں سے بھی سوالے سے بات کریں آپ کیا خریدنے آئی ہیں ابھی تو آئے ہیں دیکھ رہے ہیں ابھی مہنگائی ہے یہاں پہ نہیں میکسی ہے آپ نے بھی سنا ہوگا ساٹھ فیصد تک مہنگی ہو گئی ہیں لنڈا بازار کے اندر چیزیں جی 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 سردی آئی ہے تو مجھے بتائیں کرونا کی ورہ سے کوئی آپ کو ڈر تو نہیں لگ رہا ان چیزوں سے کہ باہر سے آئی ہیں کوئی جرہ سیم بغیرہ نہ ہوئی نہیں نہیں ایسا کچھ نہیں ہے کرونا نہیں ہے کرونا نہیں ہے احتیاط کریں بس کوئی اس میں وہ نہیں ہے احتیاط کریں بس باقی کسی چیزیں درنے کی ضرورت نہیں ہے ابھی آپ کو کوئی خاص مہنگائی محسوس نہیں ہوئی ابھی تو انٹر ہوئے میکس ہے مہنگے بھی ہیں سستے بھی ہیں ابھی دیکھیں گے تو پھر ہی پتا چلیں چلیں ٹھیک ہے آپ دیکھئے گا باقی بھی لوگوں سے بات کرتے ہیں ان کو کیا لگ رہا ہے یہاں پہ مہنگائی ہے یعنی ناظر یہاں پہ کچھ خریدار ہیں ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم جب علیکم اسلام یہ میں نے چار سو روپے دیا ان کو چار سو کے یہ آگئے تو چار سو کے نئے بھی آجاتے ہیں نئے بھی مل جاتے ہیں کیا بجا ہے آپ کو کیا لگتا ہے کیا بجا ہے یہاں کیوں اتنی مہنگائی ہو گئی ہے باتا نہیں یہ عمران خان کی وجہ سے یہ ہو رہی ہے سب مہنگائی ہو رہی ہے یہ در سے یہ تو غریبوں کے لیے بہت بڑا ایک آثرا ہوتا تھا لیکن ابھی تک تو یہ نہیں ہے یہ اس سے بھی زیادہ ہو گیا مہنگائی بڑے سے بھی بڑا ہو گیا ناظرین ایک اور خاتون ہے یہاں پہ ان سے پوچھتے ہیں اسلام مجھے بتائی گا آپ کیا خریدنے آئی ہیں جرسی ہیں بچوں کی یہاں بھی مہنگائی ہو رہی ہے یہاں پہ بھی زیادہ مہنگائی ہے کیوں نہیں ہے پہلے تو سمجھتے تھے یہاں سستی چیزیں ملتی یہاں پہ امیروں نے زیادہ مہنگائی کر دی کیا بجا ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ کون ذمہ دار کوئی نہیں بس جو چل رہا ہے مرضی سے چل رہا بھی جیسی بھی ہمیں گئی تو کرونا کی ذرا سے آپ کو کوئی ایسا تو نہیں لگ رہا کہ آپ یہاں سے چیزیں خرید رہے ہیں یہ جرسیم ہیں آپ پہ یہ ڈریکٹ باہر سے آئی ہیں چیزیں آپ جرسیم سردی کو دیکھیں یا جرسیم کو دیکھیں بچوں کی بھی تحت ضرورتیں پوری کرنی ہیں ٹھیک ہے تو اس لئے آپ کو یہاں سے کرید حکومت کے لئے کوئی پیغانہ آپ کی طرف سے بس اچھی ہے جو بھی ہے اچھا جی جو بھی ہو رہا ہے اچھا ہو رہا ہے اور بھی لوگوں سے دیکھتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا کر رہے ہیں لوگ خریداری یہاں پہ کر رہے ہیں ساتھی ساتھ دکاندار یہاں پہ اپنا سامان بیچنے میں مصروف ہیں مہنگائی کے شکایت اکثر لوگ کر رہے ہیں لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کو ابھی خاص فرق محسوس نہیں ہو رہا تو دیکھتے ہیں کیا صورت ہے اسلام علیکم السلام کیا خریدنا چاہ رہے ہیں آپ بس یہی کوئی کوٹ وغیرہ آئی ہے اس طرح کی چیزیں تو مہنگائی ہے یہاں پہ پچھلے سال کی نسبت تو تھوڑی زیادہ ہے ساٹھ فیصد زیادہ ہاں جی زیادہ لگ رہے ہیں تو کیا وجہ ہے اس کی آپ کو کیا لگتا ہے حکومت کی وجہ ہو سکتی ہے ویسے تو اور کچھ نہیں ہو سکتا اب یہ کرونا کا دور ہے تو آپ کو ڈر نہیں لگا کہ کرونا کی ذرا سے آپ یہاں سے سامان خرید نہیں آئے ہیں نہیں یہ سوپیز کے ساتھ ہم آئے ہوئے ہیں تو پھر تو ڈر نہیں لگی یہ سامان تو باہر سے آئے ہیں لیکن اس کو ہم صحیح طرح سے لے کے جائیں گے اور پھر واش کر لیں گے پھر تو ایشو نہیں ہوگا کوئی بھی چھیک ہے یہاں سے یہی لے کے جائیں گے سامان اور اس کو دھولیں گے واش کر لیں گے تو کوئی مستہ نہیں ہوگا میں ان سے بات کرنا چاہوں گے آپ مجھے ذرا راستہ دیں اسلام علیکم بتائیں بھائی اس بار مہنگائی کیوں ہو گئی ہے آپ کو سامان کیا مہنگا مل رہا ہے مہنگا مل رہا ہے کیسے کتنا فرق ہے بہت فرق ہے پچھلے سال کے نصف زیادہ ہے جو مثلا پچھلے سال تین زار کا ملتا تھا وہ یہ چھے زار کے بھائی پورا ایک بندل ہے بند بندل ہوتا ہے تو مجھے بتائیں کہ کہاں سے آتا ہے مال آپ یہ دن لندے پیسے پیچھے سے کراچی سے آتا ہے تو کتنا ٹائم لگتا ہے سامان آپ تک پہنچنے میں یہ دن کانداروں کو پاس ٹائم تقریبت چین جار دن لگتے ہیں ہم تو بھی بھی جائیں جو جائے پیسے کی بات ہے پیسہ مال زیادہ مہنگا ہو گیا ہے مال مہنگا ہو گیا ہے تو کوئی پیغام ہے حکومت کے لئے یہ ہی کار سکتے ہیں کوئی تھوڑا ساڑے دیں ہاتھ ہلا رکھوں اچھا جی کوئی ہم پہ ہاتھ ہولا رکھیں ان کا یہی کہنا ہے جس طرح باقی بازاروں اور دکانوں کی صورتحال ہے یہاں پہ بھی مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے دکاندار پریشان ہے کہ مال ہمیں پیچھے سے مہنگا آ رہا ہے اور خریدار پریشان ہے کیا کہہ رہے ہیں یہ بھی مال پڑا ہوئے یہ بکے کا تو اور لے کر آئے گا یہ مال ہی بکے کا تو اور لے کر آئیں گے نہیں تو نیا مال لانے کیلئے ابھی فیلحال کوئی ہمت نہیں ہے اور یہاں پہ خریدار آکے پریشان ہو رہے ہیں کہ وہ تو آئے ہیں لنڈا بازار میں یہ سوچ کے کہ یہاں پہ سستا سامان مل جائے گا تو یہاں پہ بھی دوسرے بازاروں جیسی ہی صورتحال ہو چکی بس کچھ سردیوں کی خریداری ہو رہی ہے جیسے ہی سردی آئی ہیں یہ سامان بھی مہنگا ہو گیا بلکل بہت مہنگا ہو گیا جی پہلے سے کافی زیادہ مہنگائی ہو چکی اب کیا کریں دو سال سے رو رہے ہیں جب سے عمران خان کی ہوئی ہے یہاں پہ ایک مرانی ہوئی ہے اس طب سے ہر کوئی رو ہی رہا ہے یہ سامان تو یوزڈ ہوتا ہے باہر سے آتا ہے غریب لوگ استعمال کر لیتے ہیں تو ہم کیا کریں اب یہ لنڈوں کا روک کر رہے ہیں اب نیو سامان خریدنے کے تو کوئی حیثیت ہی نہیں رہی ہے جی اتنی مہنگائی بڑھ گئی ہے تو بس یہ آپ کے سامنے ہی ہے سب کچھ پیغام کیا دینا چاہیں گے حکومت کیا پیغام دینا چاہیں گے کہ کچھ ہمارے ملک پر رحم کریں کچھ مہنگائی کم کریں اور کچھ عمام کا سوچیں تو کب کم سے کم کچھ تو سوچیں اور کچھ نہیں ہو رہا کم سے کم مہنگائی کی کچھ خیال کر لے غریبو کا خیال کر لے بلکل ٹھیک ہے جی مہنگائی تھوڑی سی کم ہونی چاہیے باہر سے نئی چیزیں خریدنے کی قوت نہیں رہی اس سے لوگ لندہ وازار کا رخ کر رہے ہیں اور یہاں پہ بھی صورتحال جو ہے وہ کچھ عجیب ہی ہے کیونکہ چیزیں بڑی مہنگی ہو چکی ہیں آپ سے پوچھنا چاہوں گی یہاں پہ بھی آپ کو باقی بازاروں کی طرح مہنگائی محسوس ہو رہی ہے بہت زیادہ فرق پڑ گیا پہلے سے بہت زیادہ مہنگا ہو گیا پہلے پچھلے سال اگر چکڑ لگا ہو تب کوئی سستی تھی چیزیں پھر بھی بہتر تھا کیا وجہ آپ کو کیا لگتا ہے آپ کو پتا ہی ہے کہ اس وقت دفعہ کچھ کرونا کی وجہ سے کچھ ویسے کاروبار نہیں ہے لوگوں کا مہنگائی بہت زیادہ ہوگی مہنگائی اوبرال بہت زیادہ ہے جس کے براہ سے یہاں میں مسئلہ ہے یہ دکاندار جو ان کی جن کی ریڑی ہے ان سے بات کرتی ہے کیوں مہنگائی اتنی ہو گئی ہے کیا وجہ بنی مہنگائی ہو گئی ہے مہنگائی بہت ہے آپ سامان کیوں مہنگا بیچ رہے ہیں آپ کو پیچھے سے پیچھے سے بہت مہنگا ملتا ہے یہ کراچی سے فائر سے یہ پچیس زار کا ملا ہے پہلے کتنے کا ملتا تھا پہلے پندرہ زار دس زار کا ابھی بہت مہنگا ہو گیا ابھی سامان بہت مہنگا ہو گیا ہے جس کی ورہ سے ظاہر ہے خریدار بھی متاثر ہو رہے ہیں ایک بریک پر زائیں گے ناظرین اور اس کے بعد تبارہ حاضر ہوں گے ہمارے ساتھ رہیے گا ویلکم بائک ناظرین اور یہاں ایک اور خریدار ہے ان سے بھی بات کریں گے السلام علیکم جی والیکم السلام کیا خریدنے آئے ہیں میں یہ اپنے لئے اپر خریدنے آئے ہوں تو مجھے بتائیں کہ یہاں تو لوگ اس لئے آ جایا کرتے تھے کہ اچھی چیز سستے داموں مل جاتی ہے تو کیا بھی بھی یہاں سستے مل رہے ہیں جی سستے مل رہے ہیں سستے مل رہے ہیں تو آ رہے ہیں اچھا ہمیں تو یہ پتہ ہے کہ یہاں پہ بھی ساٹھ فیصد تک اضافہ ہو گیا ہے قیمتوں میں نہیں نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے لیکن جہاں پہ جو اضافہ ہو گیا ہے وہاں پہ آپ جا کے پوچھیں مہنگائی تو ہر جگہ پتہ نہیں حالانکہ پی ٹی آئی حکومت نے بہت کچھ کہا تھا ساروں نے مطلب کہ زیادہ جو عوام تھی وہ ہمارے ساتھ ینگ جو ہیں ڈاکٹرز ہیں انہوں نے پریسکرپشن پہ جو ہے وہ سپیشلی لوگ یوت کے لیے پی ٹی آئی کے لیے جو ہے ان کو کہا تھا کہ جی ووڈ دیں ووڈ دیں ایوین کہ میں میں نے اپنے گھرولوں کو بھی کہا تھا کہ ووڈ دیں پی ٹی آئی کو لیکن جیسا سوچا تھا ویسا کچھ بھی نہیں ہے حالانکہ عمران خان صاحب نے بڑے نعرے لگائے تھے کہ یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے ایسے کچھ بھی نہیں ہے ساری رونگ کمیٹمنٹس ہیں تو پیغام کیا دیں گیا میرا پیغام یہی ہے کہ ہمارے مطلب کہ ہم لوگ جو ینگ سے وہ یہی سوچتے تھے کہ ایک واحد لیڈر ہے حمران خان ساری امیدیں اس سے وہ بستا تھی تو مطلب کہ اس نے اس طرح کیوں کیا اس کے علاوہ تو اور کوئی بھی نہیں ہے باقی امید کوئی نہیں ہے اس کے علاوہ اور کوئی امید نہیں ہے مزید لوگوں سے بھی بات کرتے ہیں دیکھتے ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں یہاں بھی جو دکاندار ہے ان سے پوچھتے ہیں ان کا کاروبار اس وقت کیسا چل رہا ہے السلام علیکم وآلیکم السلام کاروبار کی بتائیں کیا صورتحال ہے کاروبار کے مزید نہیں ہے اس وقت کیوں کیا وجہ بس مال مہنگی ہو گیا آگے بیکنی رہے گاغ نہرے کر رہے ہیں گاغ کہہ رہے ہیں یہ مہنگیاں دے رہے ہیں سودا ہمیں سودا بیچے سے مہنگا ملتے ہیں کیا کرے ہیں سودا مہنگا کہاں سے مہنگا کراچی سے باگ لنڈا مہنگا ہو گیا پہلے کیا ملتا تھا دام اور اب کیا مل رہا ہے پہلے سستہ مر رہا تھا پہلے چالیس روپے کی خود پاڑ جاتی تھی ستر کی بھی بیئی دیتے ہیں دیسی کی بھی بیئی دیتے ہیں ابھی سو کھنڈ روپے کی خود مل جاتی اب کیا کرے ہیں مجبوری ہم لوگوں کی دیکھیں نا کتنے غریب لوگ اس آس پہ بیٹھے ہوتے ہیں کہ لنڈا بازار سے جا کے اچھی چیز لے لیں گے تو اب لوگ کیسے لیں گے بس مجبوری ہے لوگوں کی مجبوری ہماری بھی مجبوری ہے سستہ بیچ رہے ہیں دیڑی نہیں لگتی مہنگا بیچ رہے ہیں دنیا لہے نہیں رہی کیا رہی ہے مہنگا ہے سب ساری غریب دنیا ہے ابھی تو ٹھیک طرح سے سردی آئی بھی نہیں تو یہ صورتحال ہو گئی ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ آگے مزید مہنگی ہو جائیں گی بس مجبوری ہے مہنگا تو ہوئے گا مال مہنگا کر کے بیچیں گے دیڑی بنے گی اب یہ اس دو مینے سیزن کے ہوتے ساس پہ ہوتے آٹھ مینے گزارہ کرتے ہیں سیزن میں مہاری مزدوری ہو جائے گی حکومت کو کیا پیغام دیں گے آپ حکومت ہمارے لیے بہتر کر لے تو اچھا ہے کچھ بہتری یہ چاہتے ہیں یہاں پہ سمجھتے تھے کہ کوئی ہمیں بھی سستی چیزیں مل جائیں گی لوگ وہ بڑے اس وقت متاثر ہو رہے ہیں دوسرے جانب جہاں پہ جن کا یہ کاروبار ہے وہ بھی پریشان ہے کیونکہ ظاہر ہے ان کی جو اپنی کاؤسٹ ہے وہ بہت زیادہ ان کو پڑے ہی ہے تو لوگوں کو بھی وہ مہنگا سمان بیچ رہے ہیں یہاں پہ کچھ اور بھی لوگ ہیں ان سے بھی بات کر لیتے ہیں ان کا کیا موقف ہے اسلام علیکم علیکسلام کیا خرید ہے بس یہی سردیوں کے لئے تو کیا لگ رہے ہے یہاں پہ بھی مہنگائی آگئی پاکستان میں تو مہنگائی کی بات ہی نہیں نہ کی جائے پاکستان ہے ہی اس طرح پتہ نہیں کیا یہاں پر تو ہر آتی سانس ہی مہنگی ہوتی ہے تو ابھی یہاں بھی کیا فرق ہے پہلے کی نسبت اور اب اس سال پہلے کی نسبت تو یہاں پر تو تقریباً لنڈا خریدہ ہی نہیں جاتا ہے لنڈا تو بہر سے بہر سے زیادہ لنڈا مہنگا ہو رہا ہے یہاں پہ جن سے بہر دکانوں پہ جا کے کہ ہم جہاں پہ امپورٹ کی چیز خریدتے تھے جہاں پہ کسی دور دور اچھی چیز خریدتے دکانس جا کے نہیں یہاں پہ لنڈا مہنگا ہو رہا ہے یہ نہیں کہ نہیں مہنگا ہو رہا ہے تو کیا پیغام ہے حکومت کے لئے بس یہی پیغام ہے کہ وہی غریبوں پہ ترس کر رہے ہیں اور کیا ہے نہ تو نیا سمان خرید رہے خرید سکتے ہیں اور نہ ہی اس کی حمد رہی ہے تو اور عوام کدھر جائے اور کیا کرے اسلام علیکم اسلام بتائیے کہ یہاں شاپنگ کرنے آئے ہیں وہ جو اوورال ہر جگہ مہنگائی ہے یہاں بھی پہنچ گئی فرق پڑا ہے پہلے سے بہت فرق پڑا ہے کیا وجہ ہے اس کی وجہ کچھ تو لوگ کرونا کو کہہ رہے ہیں کچھ لوگوں کی اب قوت خرید بھی شاید اتنی زیادہ نہیں رہی ہے جس کی وجہ سے لوگوں کو اب فرق پڑھ رہا ہے بٹ دیکھا جائے اوورال تو باقی جگہوں کی نسبتوں بھی بھی افورڈیبل ہے تو آپ کو نہیں لگتا کہ ان لوگوں کا کاروبار بھی پھر متاثر ہوا ہوگا کیونکہ اکثر لوگ کرونا کی وجہ سے یہ سامان خرید نے نہیں آرہے ہیں ڈیفینیٹلی ایسا ہی ہوئے ہیں کیونکہ بیسیکلی اس بزار کو تو نورملی عام لوگوں کے لیے ہی بنایا گیا ہے جو لوگ افورڈ نہیں کر سکتے وہ یہاں پہ ہیں لیکن لاسٹ فیو منٹ سے جو کنڈیشن چاہ رہی ہے اس سے لوگوں کی قوتیں خرید کافی کم ہوئی ہے اسلام علیکم السلام کیسا چل رہا آپ کا کاروبار شکر الخمدللہ اب تو سیزن کا سٹارٹ ہے اب مارکٹ میں رونک ہے پہلی کی نسبت اب بہتر ہے تو مہنگائی کیسی ہے مہنگائی بھی ساتھ ساتھ ہے آپ کے سامنے ہی ہیں سارا کچھ جو چیز ہزار روپے میں تھی وہ پندرہ سو روپے میں ہیں اسی طرح ہی ہیں تو آپ کا سامان کان سے آتا ہے کراچی سے کراچی سے جو آپ خرید رہے ہو وہ کن داموں مل رہا آپ کو دیکھیں کچھ چیزیں ویڈ کے ساتھ آتی ہیں جن کا ویڈ کے ساتھ وزن ہوتا ہے اگر کچھ چیز ہنڈر کیجی والی تھی تو وہ ایک سو پندرہ روپے کیلو کے ساتھ مل رہی ہے اس کے پندرہ روپے اوپر مزید بڑھ چکے ہیں کچھ رینٹ وغیرہ بھی زیادہ ہو چکے ہیں کچھ بندلز ہیں جو آٹھ دس ہزار روپے کا بندل تھا کرونا سے پہلے کے دور میں تو یہاں پہ بہت راشوہ کرتا تھا آپ کو لگتا ہے کہ کچھ کرونا کی وجہ سے بھی لوگوں کے آنے میں فرق پڑا ہے لوگ اب نہیں آرہے ہیں کرونا کی وجہ سے ہی فرق پڑا ہے کچھ سے لوگ جو سمجھ لیں کہ ایمپورٹڈ چیزیں ہیں جو باہر سے آتی ہیں وہ اس وجہ سے بھی نہیں پہنتے کہ یہ باہر سے یوز ہو کے آئی ہیں تو کوویڈ ویڈس وغیرہ جو پھیلا ہو اس وجہ سے وہ نہیں استعمال کرتے ہیں لیکن ان پہ کیمیکلز وغیرہ لگے ہوتے ہیں یہ جو کیمیکلز ان میں جو لنڈے کی سمیل ہوتی ہے وہ بیسیک کیمیکلز کی سمیل ہوتی ہے یہ جڑا سے وغیرہ ان میں نہیں ہوتے اتنی دیرے ایک چیز بندل میں اس طرح پیک رہے نہیں سکتے پورا پروسیجر مجھے تھوڑا سا بتا سکتے ہیں مختصر کر کے کیسے سمان آتا ہے کیسے آپ لوگ آرڈر کرتے ہیں کون سا کیمیکل لگتا ہے کیمیکل کی بارے میں تو نہیں ہم بتا سکتے ہیں ہمیں آئیڈیا ہے کہ کون سا لگتا ہے لیکن یہ بیسیک آتا ہے دوبائی سے کراچی پھر کراچی یہاں پہ پورٹ پہ دوبارہ ڈی پیک ہوتا ہے اس کی کوانٹیٹی کے ساتھ جس طرح اس طرح کو انہوں نے منیج کرنا ہوتا ہے کوئی ہلکا بندل بنانا ہوتا اس میں ہلکا مال رکھ دیتے ہیں کوئی اچھا بنانا ہوتا اس میں اچھا رکھ دیتے ہیں اس طرح کیٹا گیٹیز بن جاتی ہیں اس کی پھر ہم اپنی جو ہمارا مناسب لگتا ہے دکان کے لیے جو چاہیے ہوتا ہے وہ پر چیز کرتے ہیں اس کا ریٹہ لیادہ ہوتا ہے جو ریڈیوں کے لیے چاہیے اس کا لیادہ ہوتا ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے پاکستان میں ویسے کہاں کہاں سے آن تا اور پر لنڈا آتا ہے پاکستان میں کراچی سے ہی آتا ہے سارا لنڈا باہر کے ممالک سے کہاں سے آتا ہے باہر سے ممالک سے کہیں نہیں دبائی وغیرہ سے سیدھا کراچی آتا ہے کراچی سے پاکستان جس میں کینیڈا وغیرہ ممالک شامل ہوئے ہیں کینیڈا شامل ہے لندن شامل ہے اس میں فرانس کا بندل آتا ہے کوڈین آتا ہے جیپانی آتا ہے جیپنیز آتے ہیں اور بھی اب تو چائنا بھی آنے لگ گیا اچھا چیک ہے لیکن فیلحال کاروبار پچھلی دور کی طرح نہیں چل رہا پچھلے دور کی طرح پلکل بھی نہیں ہے یہ وہ دن ہوتے ہیں جن دنوں میں ہم لوگوں کے پاس کھانا کھانے کا ٹائم نہیں ہوتا سامنے اس ٹائم دیکھ لیں کیا حالات ہیں اچھا ایسو بیس کے اوپر بھی مجھے کوئی خاص عمل درامت تو دکھائی نہیں دے رہا تو بار بار یہی ہم تلقین کرتے ہیں اپنی عوام سے کیسے بھی اس کا خاص خیال رکھیں کیونکہ تاکہ ہم لوگ کو دوبارہ سے لکڈاؤن کی طرف نہ جانا پڑے السلام علیکم کیوں اتنا مہنگا سامان بیچ رہا آپ لوگ لوگوں کو یہ امران خان سے پوچھے کیوں آپ بتائیں نا آپ کو فائدہ نہیں ہوتا جب چیزیں مہنگی ہوتی ہیں ہم پیچھے سے جب مہنگی لائیں گے تو مہنگی بیچیں گے نا تو سستہ ملتا تھا تو ہم سستہ بیچتے تھے اب یہ 300 کی شیلٹ ہے 250 کی پڑتی سردیوں کے اندر اچھی کالٹی کی کپڑے انہیں مل جاتے ہیں وہ لوگ آپ کہاں جائیں گے وہ یہیں آئیں گے کیونکہ یہ پھر بھی سستہ ہے آپ مالز میں جائیں گے تو کان پار دیں گے ریڈ سنکے یہ پھر بھی سستہ ہے پیغام کیا ہے حکومت کے لیے حکومت کے لیے یہ کہ ترس کھائیں ہم پر بس کر دیں جانے دیں بجلی کا بل کتنا آ جاتا ڈبل جو 6000 کا تھا 12000 کا ہے کرایا کتنا اس کا کرایا ڈیڑھ لاکھ روپے ڈیڑھ لاکھ روپے کرایا اور بجلی کا بلے لیدہ خرچہ پورا ہو جاتا ہے خرچہ نہیں پورا ہوتا سر ڈانتے پاؤنگے انتہائی ہی پریشان کن کیفیت ہے کہ جہاں ایک طرف کسٹمر پریشان ہے وہاں دکاندار بھی پریشان ہے یعنی کہ مہنگائی ہونے سے دکانداروں کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا مزید بھی بات کریں گے اس حوالے سے اسلام علیکم کیا خریدنے آئے ہیں میں یہاں سے شیوٹے خریدنے آئے ہوں تو مجھے بتائیں پہلے بھی کبھی اتفاق ہوا ہوگا آنے کا تو کوئی پرائسز نہیں ہے ہاں پہ بھی فرق آیا ہے کوئی مہنگائی آئی ہے فرق ہر جگہ پہ آیا ہے یہاں بھی مہنگائی ہو گئی ہے بلکل ہر جگہ مہنگائی ہو گئی ہے کیا وجہ اس وجہ یہی ہے کہ ہر بندہ جو نا اسے روزگار کی تلاش ہے تو ہر بندہ مجبور ہے قیمتیں زیادہ کرنے کے لئے آپ تو یوتھ ہیں ہماری اور یوتھ نے تو اس گورنمنٹ کو بہت زیادہ سپورٹ کیا تھا تو اب کیا تاثرات ہیں آپ کے تاثرات یہی ہیں کہ بس انتظار کر رہے ہیں ہم لوگ کہ کب اچھے حالات آئیں گے تو اسی کیلئے انتظار کر رہے ہیں بس پور امید ہیں ہم لوگ بھی امید نہیں چھوڑی ہوئی ہم نو اچھا یہ بازار تو اب یہاں پہ بھی اتنی مشکل ہو گئی ہے تو لوگ کہاں جائیں گے لوگوں کو بس یہی ہے کہ کچھ سستی چیز مل جائے پیسے کم لگیں تو اسی لئے لوگ یہاں پہ آتے ہیں مارکیٹر میں ریش کم ہو گیا جو مہنگے برینڈز ہیں ان پر ریش کم ہو گیا لوگوں کے پاس پیسے بھی کم ہے ان حالات میں تو ہر طرف حالات کوویڈ کی وجہ سے حالات برے ہیں ہر طرف ہی تو ہر بندہ چاہ رہا ہے کہ کم پیسے میں اچھی چیز مل جائے تو آپ نے ماسک کیوں نہیں لگا جائے ماسک میری جیب میں ہے لیکن ابھی مجھے یہ تھوڑا سا بہت بات کر رہا تھا ہم سے یہ ریکویسٹ ہے کہ ماسک لگائیں پابندی کریں خاص طرح وہ یہاں پہ اس وفیس کا خیال کریں اور مزید بھی لوگوں سے بات کریں گے ایک بریک پہ جائیں گے اور اس کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے ہمارے ساتھ رہیے مجھے یہاں پہ یہاں پہ پہلے کی نزبت کتنا چینج آیا کافی چینج آیا جب سے یہ گورنمنٹ آئی ہے چینج بھی آیا اور کسٹمر بھی کام ہے ٹھیک ہے نا یہ دکاندار جتنے بھی ہیں یہاں کے یہ روتے ہیں کہ اتنا کسٹمر نہیں ہے کیوں حالات ہی ویسے پیدا کر دیئے گئے ہیں کسٹمر کیوں نہیں آ رہے کرونا کی ورسے ہیں مہنگائی کی ورسے ہیں کرونا کی وجہ سے بھی اور مہنگائی کی وجہ سے بھی زیادہ مہنگائی کی وجہ سے مہنگا ہو گیا اس کی وجہ سے انہیں مہنگا ملتا ہے ان سے بات کرتے ہیں سامنے کو آپ کو سامان کہاں سے مہنگا ملتا ہے بھائی ماں پورے ہر چکے مہنگائی ہے کیا کریں گریب کان جائے یہیں سے پھر آکے کچھ لے لیتے ہیں نہیں تو پہلے مارکٹ سے لیتے تھے اب اتنی مہنگائی ہے کہاں جائے ہم آج کیا خریدنے آئے ہیں آج یہ بچوں کے لیے کوئی لینے آئے ہیں جو مارکٹ سے لیتے تھے مارکٹ تو اب اتنی مہنگائی ہو گیا نہیں وہ کر سکتے تو یہاں سے لے رہے ہیں تو یہاں پہ بھی اب میرے خیال سے کہ چیزیں پہلے کی نسبت بڑی مہنگی جیہاں جیہاں پہلے کی نسبت جو پچاس کی تھی اب وہ سو کی ہے ڈبل بڑھ گئی ہے ہر جگہ ہر چیز ڈبل پہ ہو گئی ہے حکومت کے لیے کوئی پیغام ہے آپ کی طرف سے حکومت کے لیے کیسا چل رہا ہے آپ کا کاروبار آپ کا کاروبار بہت نرم چل رہے جی اور مطلب ہے کہ میں پائی بہت ہے آٹھا چینی ہار چیز کموٹ جڑا ہے تاون کر دی نہیں اب آمنا سمجھے جو مرضی کموٹ کی وہ آپ نہ کرتے جاتے ہیں آپ دکاندار ہیں یہاں پہ جی میں دکاندار ہوں تو آپ کو مال کیسے مل رہا ہے پیچھے سے پیچھے سے جو بندل پہلے ہم اکتیز آر کا لاتے تھے ابھی لاتے ہیں پنچتالیز آر کا تو پھر میں پائی آئی آئی آنا مران سامنے بولا تھا کہ ہم نے مطلب ہے غریب کو ایک برابر کر دیں گے ختم کر دیں گے جنی دنیا میں نہیں چھوڑیں گے وہ حساب ہو رہا ہے ابھی تو میری بات سنیں اتنا مہنگا بندل کیوں ہو گیا ہے کیا پیچھے سے کیا امپورٹ نہیں آ رہی ٹیکس لگایا ہے ٹیکس لگایا ہے پیغام دینا چاہیں گے حکومت کو یہ کمت کیا کمت کو کیا پیغام دیں کمت کی جو مردی ہے وہ کرتی ہے غریب کا نہیں سونجتی اچھا یہ تو ساری استعمال شدہ چیزیں ہوتی ہیں تو ان کے اوپر بھی ٹیکس ہونا چاہیے ہر چیز پر ٹیکس لگا ہوئے جی آپ کو نہیں لگتا کہ اس پر ٹیکس نہیں ہونا چاہیے اس پر نہیں ہونا چاہیے نا یہ پہلے جو عیوب خان نے یہ کرایا تھا نا اس کے بعد کوئی ٹیکس بگا رہا نہیں تھی اس کی کمت میں ہر چیز پر ٹیکس ہے اس حکومت نے ہر چیز پر ٹیکس لگایا ہوا ہے یہ ہر چیز پر یہ کہا جا رہا ہے ہمارے شہریوں کی جانب سے دکاندار پریشان خریدار پریشان ان سے بات کرتے ہیں سلام علیکم علیکم اسلام کیا خریدنے آئی ہیں میں بچوں کے سوٹر لینے آئی ہوں کیسے مل رہے ہیں سستے یا مہنگے باہر کی نزبت تو سستے ہی ہوتے ہیں لیکن یہاں کی نزبت پچھلے سالوں یہی لنڈا بازار میں سمان سستہ ملتا تھا اس بار تو مہنگا ہے اگر میں گائی ہوگی تو وہ بھی مہنگا کریں گے انہوں نے بھی اپنے بچوں کے لیے پیسے کمانے ہیں ہم سے لینے ہیں تو جب حکومت ہی نہیں اچھی تو اب اس میں عوام کا کیا قصور ہے آپ کیا پیغام دیں گے حکومت میں میں کہوں گے پلیس یہ اچھا پہلے پچھلی حکومتوں میں یہاں پہ آپ آئی ہیں کبھی آن جی آتے رہے ہم لیتے رہے ہیں ہم لوگ تو تب کیا حالات ہے تب ٹھیک ہے اب ایک چیز آپ لینے جاتے ہیں پہلے وہ اتنی مہنگی ہوئی ہوتی ہیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے اب سوچتے ہو کہ اس کو لوگوں کے نہ لوں تو کرونا کی ورہ سے کوئی گاہک آپ کو کام نہیں لگ رہے کہ لوگ کام آرہے ہوں جراسیمو کی ورہ سے نہیں جی نہیں بہت ہے لوگ ویسے ہی آ رہے ہیں وہ کہتے ہیں جی نہیں تو کمائیں گے تو کھائیں گے تو جییں گے اگر ہم بھی نہ آئیں گے تو یہ لوگ کیا کریں گے تو آپ کو نہیں لگتا کہ ان کے جراسیم ہو سکتے ہیں تو کیسے استعمال کرتے ہیں پھر ان کو واش وغیرہ کرتے ہیں ان کو گرم پانی میں دو کر اور ڈال کر پھر اس کو ہم استعمال کرتے ہیں بلکل ٹھیک ہے اس بار زیادہ اچھی طرح واش کیجئے گا کیونکہ زہر ہے کرونا کا خچہ تو ہوئی سکتا ہے مزید لوگوں سے بھی بات کریں کیا دیکھ رہے ہیں یہاں کیا حالات ہیں یہاں بھی مہنگائی ہو گئی ہے دیکھیں جی مہنگائی تو پورے ملک میں ہی ہے یا اس سے پہلے جو گورنمنٹس تھے تب لوگوں کو مہنگائی نظر نہیں آتی کیا یہ مہنگائی پیڈی آئی کے آنے سے ہی آئی ہے شعور کی اور سینس کی بھی بات ہوتی ہے جو پڑا لکھا معاشرہ ہے آپ ان کو ویزر کریں گے تو میکسیمم آپ کو یہ بات کام سننے میں ملے گی تو غریب گروہ جو لوگ ہیں وہ تو شروع سے پاکستان کا ایک طبقہ ہے وہ ان بزاروں کا روح کرتا ہے اپنے لیے اپنے بچوں کے لیے اب اس چیز کو مہنگائی کے ساتھ کنسیڈر کریں گا میرا نہیں خیال کہ یہ جو لوگوں کی رائے ہے یہ صحیح ہے مہنگائی کے ساتھ ان بزاروں کا جو روح کیا ہے مہنگائی کی وجہ سے ہم یہ چیزیں دیکھ رہے ہیں یہ یہاں تک ہم کو مہنگائی نے پہنچا دیا ہے تو غریب امام آپ خود ہی کہہ رہے ہیں یہاں آتی ہے غریب گروہ شروع سے یہاں آتے ہیں تو کم سے کم یہاں تو سمان سستہ رہنے دیتے ہیں دیکھیں جی یہاں پہ سمان سستہ ہونے کی ایک ہی وجہ ہے یہاں پورے ملک میں سستہ ہو ابھی یہ جو مہنگائی کی بات کر رہے ہیں یہ اکیلے غریب گروہ کے لیے جن لوگوں کے پاس شروع سے ہی اچھے بزنس ہیں یا جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کو بھی تو ساتھ میں وہ بھی تو ساتھ ہی ہیں نا اس مہنگائی میں یہ غریب گروہ نے ہمیشہ ہی اپنا جو ہے نا وہ ایک ہی ہے الارم پیٹا ہوا ہے کہ مہنگائی 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 لیکن جن کے لیے ان کا کھانا پینا اوڑنا ہی مشکل ہو جائے گا وہ تو روہیں گئی وہ تو چیخیں گئی دیکھتے ہیں باقی لوگ کیا کہتے ہیں اسلام علیکم کیا خریدنے آئے ہیں اب یہاں پہ یہ بچوں کے لیے گرم کپڑے تو کس طرح مل رہے ہیں یہاں بھی مہنگے مل رہے ہیں یہ کوئی پچاس کوئی سو ہے کوئی اکسو بیس ہے تو لوگ تو کہہ رہے ہیں کہ لنڈا بازار بھی پہلے کے نسبت مہنگا ہو گئے آہ تو پہلے تھا کافی مہنگا ہے کوئی حکومت کو پیغام دینا چاہیں گے آپ حکومت کو کیا پیغام دینا ہے لوگوں کو اپنی مردی سے کام کر رہے ہیں وہ اپنی مردی سے کار رہے ہیں ناظرین گوچھکواتین بھی یہاں پہ شاپنگ کر رہی ہیں ملکم سلام مجھے بتائیے کہ یہاں بھی مہنگا ہو گئی ہے ہاں جی پتیری نظر آ رہی ہے پہلے تو سمجھتے تھے کہ لنڈا بازار سستہ ہوتا ہے نہیں نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے شاید سیزن کی آماد اس لیے لیکن مجھے تو بہت مہنگا ہی نظر آ رہی ہے کیا پیغام دینا چاہیں گے حکومت حکومت کو یہی کی چیزوں کو سستہ کریں ان جو غریب لوگوں ان کے لیے تو کچھ ہونا چاہیے کہ وہ یہاں سے کچھ اچھی قیمت پر خرید سکتے ہیں کیونکہ یہ تو غریبوں کو بڑا آثرا ہوتا تھا کہ ہم کوئی جائیں گے تو اچھی کالٹی کی چیز سستی مل جائے گی لیکن اب ایسا نہیں ہے اب ایسا نہیں ہے اب سب کچھ بدل چکا ہے اس نئے پاکستان میں ملکم السلام عوام کا برا حال ہوا پڑا مہنگائی سے ابھی یہ سویٹر ہے پچاس چاس پر ملتے تھے آپ بولا وان پیپٹی کے دو دیتے تو وہ کہتا رہنا تو اگلے سال ہی جیئے گا یعنی کہ اگلے سال ہی کچھ ہوگا اس سال کچھ نہیں ہونا پیغام کیا ہے حکومت کے لیے اگر یہ حکومت رہی تو اگلے سال یہ بھی نہیں پیننے جو گریں گے اچھا انہیں لگتا ہے کہ یہی حکومت رہی تو اگلے سال اس سے بھی زیادہ حالات برے ہو جائیں گے اسلام علیکم جی والیکم اسلام مہنگائی کیسی ہے اس بازار میں مہنگائی تو پہلے سے زیادہ ہے تو فی الحال ابھی دیکھ رہے ہیں اللہ خیر کریں لیکن پہلے سے زیادہ ہے مہنگائی حکومت کے لیے کیا پیغام ہے حکومت کے لیے پیغام یہی ہے اپنی چیزوں کو ٹھیک کریں عوام کے لیے کچھ سوچیں کہ وہ کیا کر سکتے ہیں بہتر سے بہتر کیا ہو سکتے ہیں آپ کو نہیں لگتا کہ کرونا کی ورہ سے کچھ یہاں پہ مہنگائی ہو گئی ہوگی یا کرونا کی ورہ سے رش کم ہو گیا ہے تو شاید اس لیے مہنگا ہو گیا ہے رش تو بہت زیادہ ہے رش تو ابھی آگے مزید ہونا ہے تو کرونا کی وجہ بھی نہیں ہے بیروزگاری ہے اصل وجہ یہ ہے بیروزگاری بہت زیادہ ہے اور مہنگائی وجہ ہے جس کی ورہ سے لڑنا بازار بھی مداصر ہوا کیا خریدنے آئی ہیں یہ بچوں کی شاپنگ مجھے بتائیں چیزیں سستی مل رہی ہیں یا مہنگی نورمل ہے پہلے تو لڑنا بازار بھی بڑا سستا ہوتا تھا آپ کچھ مہنگا نہیں ہو گیا جو چیز ایسی ہوتی ہے کم اچھی نہیں ہوتی یہاں کوئی داگی ہوتی ہے یہاں پہلے یوزکی بھی ہوتی ہے ویسے تو یہاں پر سارے پہلے یوزکی آیا وہ تھوڑا کم ہوتا ہے لیکن اب باقی جو ہوتا ہے ویسے دکانوں والا ریٹی ہے زیادہ وہ نہیں ہے بس یہ ہوتا ہے کہ وہاں پر کمیوش ہی نہیں ہوتی یہاں پر تھوڑی وہ کر لیتے ہیں مطلب یہ دکانوں والا ہی حساب ہو چکا ہے دکانوں والا ہی حساب ہے مرنہ تو یہ سنگا جاتا تھا کہ یہاں بڑی سستی چیزیں مل لیں لیکن اکثر عام تو یہ کہتی ہے کہ اب یہ زیادہ مہنگا ہو گیا لنڈا بھی مطلب ویسے ہی ہے آپ حکومت کو کیا پیغام دیں حکومت کو کیا پیغام دینا ہے بس اللہ پاک کا فرمان ہے کہ جب تک کوئی قوم اپنی حالت جب تک درست نہیں کرتی تو جب تک اللہ کوئی اس کا ہوئی نہیں سکتا سب سے بڑا یہ ہے کہ ہر انسان کو اپنا خود درست کرنا چاہیے اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے کہ ہم یہاں پر رہ کر کیا کر رہے ہیں ہمارا معاشرہ ہم سے کیا چاہ رہے ہیں اور ہم وہ اپنے معاشرے کے لئے کیا کر رہے ہیں جو لوگ حکومت کو غلط کہتے ہیں یا سیاستدانوں کو غلط کہتے ہیں میرا ایک خیال ہے کہ وہ مطلب ایسا نہیں کہنا چاہیے کیونکہ جب قرآن میں صاف ہے کہ جب تک کوئی قوم اپنی حالت خود درست نہیں کر سکتی قوم سے مراد نہیں ہے کہ اب ہم سارے طبقے کو بھی اس میں شامل کر لیں جس طرح ہر ایک انسان نے اپنا حساب خود دینا ہے ہمیں تو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ بحثیت قوم آپ صرف ماسک کی لگا لیں تو ہم تو وہ بھی نہیں لگاتے ہیں یہ تو ہر ایک کی اپنی بہتیاتی ہے اگر کوئی رولز کو ظاہر ہے کہ ہر قوم اپنے گھر میں آپ دیکھ لیں جب تک ایک بچہ اپنے ماں کے بنایا ہوئے رولز کو نہیں وہ کرے گا جب تک وہ کامیاب ہوئی نہیں سکتا ایسے یہ ہے کہ اگر ہم لوگ ہمارے لئے بہتر ہے کہ ہم لوگ اپنے اور اپنے بچوں کے لئے ماسک لگائیں چاہے کرونا ہے یا نہیں ہے لیکن اگر کہیں ہے تو ہم لوگ خود ہی محفوظ رہیں گے السلام علیکم آپ خریدار ہیں جی جی مجھے بتائیں آپ یہاں سمان خریدنے آئے ہیں لنڈا بازار ابھی بھی سستہ ہے یا یہ بھی مہنگا ہو گیا یہ بھی ساتھ مہنگا ہو گیا جو چیز دو سو کی ملتے تھی آئے پانچ سو کی مل رہی ہے گریب آدمی تو لنڈا بھی لینے سے رہ گیا کیا وجہ بھائی کیوں اتنی مہنگائی کر دیا پیسے ہی مال ساتھ ملتا ہے سستہ مال بکتا ہے بھاجی سستہ نہیں ملتا ہمیں پیچھے سے سستہ ملے گا سستہ دیں گے حقی بات ہے حکومت کے لئے کوئی پیغام ہے حکومت ٹھیک ہے بس حکومت ٹھیک ہے بس مزید بھی بات کریں گے تو یہی سائد ہمیں سننے کو ملے گا کہیں تو یہ سنیں گے کہ حالات ٹھیک ہیں کہیں یہ سنیں گے حالات بڑے خراب ہیں اور بس اسی طرح سے سلسلہ جاری رہتا ہے اسلام علیکم والیکم اسلام مجھے بتائیے گا آپ کیا خریدنے آئی ہیں ہم بچوں کے کپڑے خریدنے آیا تو بچوں کے کپڑے سستے مل رہے ہیں یا مہنگے نہیں ابھی تو سستے ہیں دیکھیں اب کیا بنتا ہے آگے آگے جب فول سردی آجے گی تو پتہ نہیں کیا بنے گا نہیں باقی بازاروں کے رسبت تو سستے ہی ہوتے ہیں لیکن لنڈے کے رسبت پہلے تو لنڈا بھی سستہ ہوتا تھا تھا اب تو یہ بھی مہنگا نہیں بہت مہنگا ہے یہ تو ابھی تو سٹارٹ ہے نا یہ شروع سٹارٹ ہے یہ کام پس ٹائم ہے یہ ایسے کر رہے ہیں ابھی سردی نہیں تنی آئی جب زیادہ سردی آئے گی تو پتہ نہیں کیا بنے گا حکومت کے لیے کیا پہ گام ہے آپ کی طرف بس امران خان سے یہ شکوہ گلہ ہمارا رہا کہ انہوں نے اچھا نہیں کیا کیا نہیں اچھا کیا یہی کہ منگی نہیں کام کی انہوں نے یہ دیکھے کتنا بہت زیادہ بہت خراب ہو گیا ملک کے حالات بڑے خراب ہو گئے ہیں بس یہی شکوہ ہے کہ مہنگائی بہت زیادہ ہے پاکستان بناتے تو یہ نیا پاکستان کیسا ہونا چاہیے یہ دیکھے نا لوگ رو رہے ہیں کیا کچھ ہو رہا ہے کرونا واری سہد بارہ سٹارٹ کر رہا ہے وہ دیکھیں یہ مسئلہ آگئی گربت نہیں ختم ہو رہی ملک کی ہم کیسا پاکستان چاہتے ہیں ہم یہی چاہتے ہیں مجھے کام ہو یہ مزدور ہے جو اپنی روزی رو ٹکم آ کر کچھ بھی نہیں چاہتے کچھ بھی نہیں چاہتے بس یہ چاہتے کہ زندگی کچھ آسان ہو جائے کچھ ہمارے لیے آسانی ہو جائے کوئی ابھی یہاں پہ اس بازار کو کنسیڈر کیا جاتا ہے جیسے بڑا سستہ ہے یہاں پہ بھی مہنگائی اتنی زیادہ ہو گئی ہے گریب عوام کہا جائے کچھ سمجھ میں نہیں آرہا لوگ ابھی سوچ رہے ہیں کہ مزید سردی آئے گی تو کیا ہوگا اچھا سمان امپورٹڈ سمان کم داموں میں لوگوں کو مل جایا کرتا تھا لیکن اب لوگوں کی وہ امید بھی جاتی دکھائی دے رہی ہے ٹیکسز کی بھرمار ہے اس استعمال شدہ سمان کے اوپر بھی تو کہیں سے بھی عوام کے لیے ریلیف دکانداروں کے لیے نہ ہی خریداروں کے لیے ہے مجھے امیری ٹیم کو اجازہ دیجئے کرا آپ سے پھر ملاقات ہوگی اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا خدا حافظ